ناظرن آئرلینڈ کے دارالحکومت بیلفاسٹ میں ٹیسٹ رمضان اور بیلفاسٹ اسلامیک سوسائٹی نے پروکار افتار ڈینر کا انعقاد کیا جس میں بیالیس ممالک سے تعلق رکھنے والے چھ سو سے زائد مسلم اور غیر مسلم افراد نے شرکت کی اس کے علاوہ لوگوں کی بڑی تداد فیملیز کے ساتھ شریک ہوئے بیلفاسٹ میں ٹیسٹ رمضان اور بیلفاسٹ اسلامیک سوسائٹی کے زیر احتمام افتار ڈینر کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد غیر مسلموں کو رمضان کی فضیلت اور اسلام اور مسلمانوں کے پر امن چہرے سے روشناس کروانا تھا اس ڈینر کا بندوبست سینٹ برائیڈز حال بیلفاسٹ میں کیا گیا جس میں ڈاکٹر عمر قادری نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے اسلام کے بارے میں ایک مفصل اور جامعہ لیکچر دیا اور واضح کیا کہ اسلام ایک پر امن دین ہے اور مسلمان جہاں بھی ہوں گے وہ اس سوسائٹی کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کرنے کی کوشش میں رہیں گے کیونکہ یہی اسلام کا پیغام ہے اس کے علاوہ دیگر مقررین نے اس جیسے ایورس کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیا اور اس ایورنڈ کے کامیاب انعقاد پر منتظمین کو مبارک بات پیش کی اور ڈاکٹر عمر قادری کے علمی خطاب کو بیچ سرہا گیا پہلے تو ہم چکل لکن کی طرف سے سب کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں جی اور سب لوگ یہاں پہ آئے ہیں افتار کیے ہم نے سپیشلی جو نون مسلم لوگ ہیں ان کو سپیشلی آج انوائٹ کیا گیا تھا تاکہ ہمارا کلچر دیکھیں کیسے ہم لوگ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور کیسے ہم لوگ افتار کرتے ہیں تو ماشا لائٹ وز ویل آرگنائزد اس تقریب میں لوکل سیاستدانوں ڈاکٹرز بزنس کمیونٹی محسوس جو کہ آئی ہے اور ہم لوگوں کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا مگر الحمدلہ سب لوگوں نے خوب انجوائے کیا ہے ہم سب نے ملکے افتاری کیا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کنٹری کے لوگ تھے مسلمان سب اور ہم نے یہاں کے مقامی لوگوں کو بھی انوائٹ کیا تھا وہ بھی آئے ہیں ہم ان کے مشکور ہیں اس تقریب میں لوکل سیاستدانوں ڈاکٹرز بزنس کمیونٹی مذہبی سکالرز اور تمام افراد پر مشتمل تقریبا 600 سے زائد افراد نے شرکت کی کے علاوہ افتار ڈینر میں پارلیمنٹیرینز کی بھی بڑی تداد نے شرکت کی واضح رہے بیلفاسٹ میں یہ اپنی نویت کا پہلا ایونٹ تھا جس میں بیالیس موالک سے تعلق رکھنے والے افراد کو مدو کیا گیا تھا ایم ملتل پنگلی میں ایمانb� پارلیمنٹ یقین بیال بے آئی باست Belfast اسلامی مورد میں یہ اپنی جاتا ہے بشک شکل اندیاب ایمان اس کے ایمان باست دار ایمان باستان باست قریب منتی ایمان عامر بیایت محسن بعض کشورت ایمان باستان عامرد یہ اپنی طور تو کمیونٹی رoudیتی قراری بزنید جاند اپنی باستان اور یہ جو سکتا ہے اللہ شہر دیگر مکلنے کیا ہے یہ اس کے لئے جمع ہے یہاں 일 enactی طرح ہے یہاں ادافتاد شہر اور مجھے یہ اچrásا ہے ندر faktör مطلب ہے جب اسی قرم ملکتے ہیں بلکتہ ہر ایسا قرمناب Period ملکتہ ہول defeated نیشہ ملکتہ ہوں جس کے پاس لئے جاتے ہیں اور ہمارے جسلے ہیں ہمارے پیشتر ہیں قت کچھ سے اچھا ہے ہمارے پیشتر ہیں یقی دائمًا ہمارے داخلات ہمارے چیزا کریں اور جسلے داخلات اور جاو پاس روز ہمارے fluor تو جاہرارا ہے اور کے بیمارے ملاشم بہت سے لوگ یہاں پہ جمع ہیں اور خوب گہمہ گہمی ہے ہمارا مقصد یہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں اور مسلمان کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم کرنا ہے it was absolutely brilliant success we had approximately five to six hundred people here الحمدللہ with everyone's dua we're going out to the community to the non-muslims and telling them what ramadan is about what fasting is about and a lot of the people went away really happy and understood what our islam is about so الحمدللہ the whole event was a success what a wonderful event this is and my message to muslims in northern ireland and everywhere else is i'm so delighted to be here and share the sense of community and the really positive atmosphere there is at this taste ramadan event for the first time in northern ireland many more of them and please make sure that the diversity represented here is represented in all of the other events that you have it's a terrific event and you make such a contribution to this place it's a real delight to be here with you تقریب کے پہلے سیشن میں چیف گیسٹ سپیکرز کی تقریر ہوئی اور اس کے بعد تمام افراد ایک دوسرے سے گھل مل گئے جس میں غیر مسلم افراد رمضان اور روزے کے بارے میں اپنے تاثرات پیش کرتے نظر آئے نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد دینر کا بندوبست کیا گیا جس میں لوکل ریسٹورنٹ جس میں چیکن لکن بیلفاسٹ بھی شامل ہیں نے پروکار کھانے کا بندوبست کیا تقریب کے اختتام پر غیر مسلم افراد کو بیلفاسٹ اسلامک سوسائٹی اور ٹیسٹ رمضان کی جانب سے گفٹ پیکس دیے گئے جس میں اسلامک لٹریچر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر مذہب کے بارے میں کتابچے شامل تھے تقریب میں شرکت کرنے والے افراد کا کہنا تھا کہ وہ اس ایونٹ میں شرکت کر کے بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ بیلفاسٹ میں بھی مسلمان اپنا ایک پرامن چہرہ متعرف کرانے میں کامیاب ہو گئے جس پر وہ تمام منتظمین خصوصا ڈاکٹر علی خان کی کاوشوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں بیلفاسٹ اسلامک سینٹر کی جانب سے منوکت کیا گیا یہ ڈینر جس میں چالیس سے زیادہ ممالک کے لوگوں نے شرکت کی اور مختلف قسم کے شعبہ جہاں سے تعلق رکھنے والے لوگ جن میں پارلیمنٹیرینز یہاں کے جو حکومتی عدد داران اور صرف سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ شامل تھے انہوں نے اس افطار ڈینر میں شرکت کی پہلی دفعہ اس طرح کا ڈینر منعقد کیا گیا ہے بیلفاسٹ میں بہت سا گیپ تھا یہاں پر اس ناردن آئلینڈ کے دار حکومت میں کہ یہاں پر اس طرح کے جو ڈینر ہیں وہ ان کا انقاد کیا جائے اس طرح کے ایونٹس کا انقاد کیا جائے جس سے مسلمانوں کے بارے میں ایک پوزیٹیو جو ان کی پکچر ہے وہ لوگ سوسائٹی کو مل سکے کیونکہ ابھی یہ جو ناردن آئلینڈ کی جو آبادی ہے ابھی اتنی زیادہ نہیں تو بہت اچھی کوشش ہے کہ شروع میں ہی اور اس موقع پر جو اس طرح کے ایونٹس منعقد کروا کے یہاں کی لوکل جو کمیونٹیز ہیں نے بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان امن پسند لوگ ہیں اور ان کا رہن سہن کس طریقے کا ہے امید کی جاتی ہے کہ اس طرح کے ایونٹس مزید منعقد کیا جائیں گے تاکہ مسلمانوں کے بارے میں ایک روشن حیالی اور ان کا جو ایک پیس فل چہرہ ہے وہ یہاں کے عوام کو بتایا جا سکے فیسل مرزای ریپورتو 24 بیفارت نورن ارلینڈ